سیریل سسرال سمر کا ٹو میں آپ دیکھیں گے کہ سمر کی کھچڑی جل جاتی ہے اور سمر کے ہوش بھی اڑ جاتے ہیں وہیں عارف سوچتا ہے کہ ہم کھچڑی باہر سے آرڈر کر کے منگا لیتے ہیں عارف گنیش بھوجنا لے ریسٹورنٹ فون کرتا ہے اور ساتھ ان کی کھچڑی بھیجنے کو کہتا ہے لیکن وہاں سے کھچڑی نہیں آ پاتی ہے اور کیونکہ ساتھ ان کی کھچڑی وہ بھی چالیس کلو ارجنٹ بنانا ایمپاسیبل تھا عارف ویوان عدیتی اور سمر پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہیں دوسری اور ریمہ گنیش بھوجنا لے فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جو ساتھ ان کی کھچڑی آرڈر کری تھی وہ آپ بھیج دیجئے اور ساتھ ہی ویٹرز کو بھی بھیجے گا وہیں دوسری طرف ریمہ بڑی ماں سے کہتی ہے کہ گھڑی دیکھ لو آپ کیونکہ ایک گھنٹے بعد سمر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی وہیں سمر عارف سے کہتی ہے کہ آپ تھوڑے دیر مہمانوں کو سنبھال لیجئے میں کھچڑی دوبارہ بنا دوں گی عارف اور ویوان مہمانوں کو باتوں میں لگاتے ہیں اور سمر جلدی جلدی جلی ہوئی کھچڑی کو ہی ٹھیک کر دیتی ہے اور کھچڑی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے ریمہ اور گتانجلی دیوی کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور سمر یہاں جیت جاتی ہے والا اب دیکھتے ہیں کہ کیا گتانجلی دیوی کی سوٹ سمر کے لیے بدلتی ہے یا نہیں یا وہ ابھی بھی ریمہ کے ساتھ مل کر کریں گے سازشیں یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا سو اپ کمنگ اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سینکس پور ووچ